اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا ٹونڈرہ ہے ٹو تھوزنٹ ٹونٹی مادل ہے گاڑی میں پروبلم کیا رہی ہے دیکھیں گاڑی کے اگنیشن سوچ چون ہے اور میٹر میں ایک میسیج آ رہا ہے اس کا پری کشن سسٹم مال فنکشن ہے یہ والا میسیج آ رہا ہے اور ساتھ میں اس کے ایک لائٹ آ رہی ہے یہ ریڈار والی کسٹمر کہہ رہا جی اس کا میں نے بمپر کا باہر سے کام دروائیا فرنٹ بمپر کا اس کے بعد یہ ایک میسیج آ گیا اور لائ لائٹ آ رہی ہے یہ گاڑی کو سٹارٹ کیا میٹر میں دیکھیں گی پری کشن سسٹم کا جہاں پہ ایک میسیج آ جائے گا اور دوسری ہماری جو لائٹ آ وہ بند نہیں ہو رہی ہے یہ والا میسیج آ گیا پری کشن سسٹم مال فنکشن اور یہ والی لائٹ آ رہی ہے ساتھ ٹھیک ہے یہ فرنٹ رینج ریڈار سینسر لگا ہوتا ہے ہمارا بمپر والی سائیڈ پہ جو بمپر فرنٹ ہوتا ہے فرنٹ بمپر کے سامنے لگا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹی سی چیکر ہوتا ہوں اس میں آ رہا ہے یو زیرو ٹو تھری فائیو لوز کممیکیشن وید کروز کنٹرول فرنٹ ڈسٹنج رینج ریڈار سینسر یہ ہمارا کام پہ لگا ہوتا ہے باہر چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں جی بمپر کا ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے یہ ہمارا مسئلہ آ گیا ہے گاڑی کی اندر اچھا جی سب سے پہلے یہ دیکھیں جی یہ اس کا لوگو لگا ہوا ہے ٹیوٹا کا اس کے بلکل بیک سائیڈ پہ اندر والی سائیڈ پہ دیکھیں گے یہ میں لائٹ اون کرتا ہوں یہ دیکھیں جی لگا ہوا ہے اس کا ڈسٹنس ریڈار سینسر ٹھیک ہے یہ ٹیوٹا کی گاڑی جتنی بھی ہے سب کی لوکیشن یہاں پہ ہوگی اگر یہ ڈی ٹی سی آتا اس کو آپ نے چیک کرنا ہے یہاں پہ تو یہ اس کا کنیکٹر لگا ہوتا ہے اکثر گیا ہوتا ہے بمپر کا کام کرتے ہیں یہ کنیکٹر لگانا بھی بھول جاتے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے بٹھاتے بھی نہیں جب تک اس کا لاکھ نہیں بیٹھے گا یہ پراپر طریقے سے نہیں بیٹھے گا یہ دیکھیں ایزی لی اتر گیا ہے سب سے پہلے اس کی وائرنگ کا ڈیاگرام آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں جو ریڈ کلر کی آٹھ نمبر پین وائر ہے یہ والی اس کے اندر آپ کو اگنیشن کی کرنٹ ملے گی جو اس کے بالکل نیچے ہے ایک نمبر وہ ہماری ہے جی گ اور دو کین کی وائر ہے مطلب کین لو اور کین ہائی کی ٹھیک ہے یہ وائرنگ آپ نے اس طرح کنفرم کرنی ہے اگر یہ وائرنگ آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کا ریڈار بھی خراب ہو سکتا ہے اور یہ گریپ بھی براپر طریقے سے نہیں بیٹھا ہوگا تو پھر بھی یہ مسئلہ آئے گا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے لگاتے ہیں لگا کے دیکھتے ہیں اگر تو ہمارا مسئلہ کلیر ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم نے اس کی وائرنگ چیک کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ دیک دیکھیں جی اچھے طریقے سے میں نے اس کو پریس کی ہے اب یہ کنیکٹر باہر نہیں نکر رہا اندر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی گاڑی ماشاءاللہ سٹارٹ ہے تو لائٹ آٹومیٹکلی چلی گئی ہے اور جو میسی جا رہا تھا پلی کوشن سسٹم کا وہ بھی چلا گیا گاڑی کو بند کی ہے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو میں نے دوبارہ سٹارٹ کی ہے تو لائٹ الحمدللہ چلی گئی ہے آپ کے سامنے ہے بلکل یہ دیکھیں جی تو ابھی جو مسئلہ پہلے آرہا تھا وہ کلیر ہو گیا لائٹ اس کی کلیر ہو گیا ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ